السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا زینیس کیزین میں ایک بہت ہی مزیدار بہت ہی یمی بہت ہی یونیک ریسیپی کے ساتھ جو میری اپنی ریسیپی ہے میں اس سے اپنے بچوں کو اپنے ہزبنٹ کو بنا کر کھلاتی ہوں یہ ریسیپی میرے سب گھر والے بہت پسند کرتے ہیں اور سپیشلی میں خود ویجیٹیبل لور ہوں تو مجھے یہ سینڈوچ بہت پسند ہے اس ریسیپی کا نام ہے ایگ ویجیٹیبل سینڈوچ آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی لوگ کتنے خوبصورت ہے ریسیپی کی طرف جانے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے میری ویڈیوز کو لائک کریے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تینکیو سو مچ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کچھ انگریڈینٹس لیاں میں نے میں نے سکرین پر بھی دکھا دیا آپ کو بتا بھی دیتی ہوں میں نے دو عدد بڑے انڈے لیاں ہیں ان کو میں نے دس منٹ سے بارہ منٹ تک اوبال لیا اور پھر میں نے دو ٹیبل سپون کیچپ کے تین ٹیبل سپون مائنیس کے لیے ہیں ایک ٹیبل سپون میں نے ریڈ کیرٹ لی ہے ایک ٹیبل سپون بندگو بھی لی ہے کیابج ون ٹیبل سپون میں نے کیپسکم شملا مرش لی ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے لیا ہے گرین انین کا گرین والا پارٹ صرف ٹھیک ہے جی اور اب میں تیار کروں گی ساوس انڈوں کو میں نے کٹ لیا ہے بیچ میں سے گول گول اور مایونیز اور کیچپ میں ایک چھٹکی نمک ایک چھٹکی کالی مرش اور ایک چھٹکی چائنیز سالٹ میں ایڈ کر کے اچھی سی پیسٹ بنا لوں گی جب میں نے پیسٹ تیار کر لیا اس میں میں نے اپنی ریکوائیمنٹ کے حساب سے ڈالی ان ویجیٹیبلز اور میں نے ان ویجیٹیبلز کو دو سلائس پر اپلائی کر دیا اور پھر اپلائی کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر لگا دیا ہے جی انڈوں کی لیئر انڈوں کی لیئر لگانے کے بعد میں نے ایک پلین سینڈوچ کا سلائس رکھا اس کے اوپر میں نے لوڈڈ سلائس رکھے سینٹر میں میں نے انڈوں کی فیلنگ کر دی اچھی سی ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ آپ اس کے لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ریسیپی بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوئی اور ایک بات کہ جتنی خوبصورت اور جتنی بیوریفل یہ ریسیپی دیکھنے میں ہے اس سے کئی گناہ زیادہ مزیدار اس کا تیسٹ ہے اور یہ بہت ہیلڈی ریسیپی ہے کیونکہ اس میں ویجیٹیبلز یوز کی ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسیپی پسند آئیں گی اور آپ میری ویڈیوز کو بہت زیادہ پیار دیں گے تینکیو